اسلام علیکم مناظرین میں ہوں عابد اندلیب اور میں موجود ہوں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر شاہد مسود صاحب کسی تعرف کیا مہتاج نہیں سر آپ کو بہت شکریہ سر آپ سے بہت سارے موضوعات ہیں بہت ساری گفتگویں دل تو یہ کرتا کہ آپ سے گفتگو شروع ہو اور ختم ہی نہ ہو اتنی ساری گفتگو ہوتی آپ سے اس وقت کشمیر کے حالات بڑے سنجید ہیں سر آرات کو بھی ہماری وہاں بات ہوئی ابھی بھی یہاں سے وہاں کچھ بات ہوئی تو کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ وادی کو تقریباً انڈیا نے اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے پھر کلسٹر بموں کا استعمال ہے تو یہ کس طرف موضوع کا جنون لے کے جا رہے ہیں دنیا کے امن کو اس خطے کے امن کو امران خان صاحب آئے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ موضی کے ساتھ کشمیر پہ بات ہو سکتی ہے لیکن کوئی تیس ہزار سے زائر نئے ٹروپس وادی میں داخل کر دیئے کوئی پتن یہ اگلی صورت کیا ہے تمام لوگ اس سے خوف کے علم میں مبتلے ہیں میں تو جی کافی اسسس پر بات کر رہا ہوں اور میں نے تو کبھی بھی یہ جو امن مذاکرات کی امران خان صاحب پیش کش کر رہے تھے اور جو وہاں سے جواب جب آ رہا تھا جس انداز میں اسی وقت ہم سب کھٹا کر رہے تھے کہ کیا بات ہے امران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دہشت گردی پہ بھی بات کرنے کو تیار ہوں دیکھیں کہ تمام ایشیو سے بات کرنے کو تیار ہوں آپ بات تو کریں کرتار بھر کا ایشیو ہوا اس کے بارہ داری کا سب کچھ کیا لیکن کوئی وہاں بات آگے نہیں بنی تین چیزوں کو ساتھ رکھے دیکھیں اس کو آئیسولیشن میں نہ دیکھیں کلیسٹر باموں کو تین چیزوں کو ایک وقت میں ایک ساتھ رکھے دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ امران خان صاحب کا دورہ امریکہ بلکوی جو ہماری اپنی توقعات سے امران خان صاحب کے اپنی توقعات سے کامیاب رہا بلکوی دونالڈ ٹرپ کو پتہ نہیں تھا نی کیا بولے گا کیا بات کرے گا اصری کے عدد بھی ساتھ تھی اور وہاں پر غیر متوقع طور پر پچھلا ایک ساتھ ملکی حالات معیشت سیاست یہ جو بھی ملک میں ہو رہا ہے وہ مہنگائی اس کو سائٹ پہ کریں سفارتی محاصر پہ جب آپ کو کامیابی ایک بھی ملتی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دشمن کو اتن ہی تکلیف ہوتی ہے اور آپ کے دشمنوں کے بڑی طویل لائن ہیں اس میں آپ یہ چھوڑ دیں کہ برادر اسلامی ملک اور فلانہ اور سب ہر ریاست اپنا سوچتی ہے صرف تو جب آپ کو ایسی کامیابی مل رہی ہے کہ ترکی بھی آپ کے ساتھ ہے سعودی ریبی آپ کے ساتھ ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ سعودی ریبی آپ کے ساتھ ہے اور قطر بھی آپ کے ساتھ ہے اور ایران بھی آپ کے ساتھ ہے اور آپ جھگڑ بھی بھی نہیں پارڈ ہے دیکھیں نا تو بات یہ ہے کہ جب اور پھر اس کے بعد آپ امریکہ جاتے ہیں جو کہ یعنی آپ تو چائنا کے ساتھ آپ کا ہے نا چائنا کے پیسٹریجک پارٹنر ہے جو ان کا پیسٹریجک پارٹنر ہے جن کا کھیل افغانستان میں جاری ہے پچھلے نائن لیون کے بعد سے اس سے پہلے سے جاری ہے کیونکہ نورڈن الائنس اور باقی سارا معاملہ تھا تو بات یہ ہے کہ اب وہ اچانک ان کا سٹریجک الائی جو ہے وہ بیٹھ کے ان کی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں کشمیر کا مسئلہ حل کروں گا کیونکہ مجھے مودی نے کہا ہے اور مودی نے باقی کہا ہے ہزار جھوٹ بولنے سکتے ہیں اب اس سے زیادہ تو ذلت ہو نہیں سکتی ندیدہ مودی عربوں ڈالرز کی آپ نے سفارتکاری کی ہے یہ کیا ہے خارجہ پالیس دنیا بھر میں جناب مودی صاحب جپیاں ڈال رہے ہیں اولانا جی ہے ڈیٹ جی ٹوینٹی فلانا جو دنیا بھر کے پاورز ہیں پاکستان ظاہر ہے نہ اچھی پاکستان کی سفارتکاری ہے نہ ہمارا دفاعی بجٹ اتنا ہے سب کچھ اور لیڈرشپ بھی ہماری کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کس وقت کیا روخ اختیار کرتی ہے نہ میڈیا ہمارا کوئی اس کا سر پیر ہے اس کی باتوں کا لیکن قوم میں تو دمیں ریاست میں تو دمیں قوم ہے ریاست میں دمیں ایک ہمارا بچہ جاتا ہے وہ مقابلہ میں بیٹھتا ہے ان کے پچاس مقابلے میں موقعیں ملے نا بچوں کو موقعیں ملیں بچہ ہمارے آگے نکلتے ہیں مزدور ڈاکٹرز ہمارے جس جس کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے ابھی نندن نہیں پھولا ابھی نندن پھولی بھی جاتا ہے ایک جاتا جا کے پچیس تیس پڑھاں کے آ جاتا ہے اور تو بات یہ ساری کہ اب اس طرح کی صورتحال میں جب آپ کو کامیابی مل رہی ہیں تو آپ کو محتاط رہنے چاہیے تین جو میں نے کہا تین چیزوں کو ایک ساتھ دیکھیں خالی کلسٹر بوموں کو نہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کو کامیابی مل رہی ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو دشمن پلان کر رہا ہے آپ کے خلاف تیز ہوگی وہ خاموش جب کہتے ہیں خاموش ہے انڈیا کو ہم نے دبردوز کر دیا انڈیا کو ہم انڈیا گر گیا نہیں نہیں وہ پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو کس طرح سے انہوں نے آپ جو کامیابی ہیں آپ کی ہیں اس میں رکاوٹ کیسے پیدا کیجئے تو تین چیزیں ان کے ذہن میں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات کہ کشمیر کو وہ کیا کرنی جا رہے ہیں جو میرا انداز ہے 35A اور 70 وہ کشمیر کو تین حصوں میں توڑنے جا رہے ہیں ڈیوائٹ کرنے جا رہے ہیں وہ 35A اور اس کے بعد وہ 370 کو ریوک کریں گے اور اس کے بعد وہ کشمیر کو تین ریاستیں الادا 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 کو ادھر الگ کر کے اور بےالکل اس کے بعد وہاں پہ سیٹرمنٹس کریں گے جیسے وہ اسرائیلیوں نے اسرائیل نے جو فرمولہ اپنایا تھا پلسٹائن میں کہ وہاں علاقے بسا دیا تھے یہ جو آئینی شک ہے یہ روکتی ہے نا کہ کشمیر کے اندر نہیں کر سکتے آپ یہ کشمیری کو ڈیفائن کرتا ہے کشمیری کون ہے کشمیری وہ ہے جو 1911 سے 10 سال پہلے 10 سال بعد وہاں پیدا ہوا رہا اور اس کی زمین ہے وہاں بلکل وہ کشمیری ہے جیسے ہمارے ہمارے ہمڈیا ڈیفائن ہوا کہ کس تاریخ کے بعد سے جو انڈیا سے لوگ آئے وہ پاکستانی بنے ان کو کیا طریقہ ہے نا بلکل اچھا تو ایک تو یہ کہ اس کے بعد وہ خصوصی حیثیت ختم ہو جائے گی کشمیر کی تو اس کے بعد وہ فوری طور پہ کشمیر کو باقی ریاستوں کی طرح توڑ پھوڑ کر کے اس کی وہاں پہ لدہ و لدہ کو علک کریں گے باقی جو ریاستیں ہیں ان کو وہ وہاں پہ الانکے ہندو آبادی بسائیں گے یہ جو کلسٹرپ وہ غیرہ ہے نا یہ کوئی جنگ نہیں چھڑنے جا رہے یہ میرا اندازہ ہے ٹھیک یہ جنگ نہیں چھڑنے جا رہے یہ پاکستان کو اجھا دیا انہوں نے تاکہ ادھر جو کھیل ہو رہا ہے نا اس کھیل سے پاکستان کی توجہ ہو جائے ہم اپنے ڈیفینس پہ چلے جائیں دیکھیں نا ہماری آبادیوں پہ گولہ باری جو ہو رہی ہے تو کیا آپ کے خواستے یہ جنگ چھڑنے جا رہے ہیں نہیں نہیں میرا اندازہ یہ ہے اچھا یہ پندرہ آگست تک ہی رامہ رکھا ہے یہ پندرہ آگست ہے نا پندرہ آگست آ رہی ہے پندرہ آگست کو سیلیبریٹ کرنا ہے انڈیا نہیں سیلیبریشن پندرہ آگست کو یہ اچانک کیا ہو گیا ہے شروع اچانک کچھ بڑی جنگ چھڑ گئی ٹھیک ہے ہو گیا پندرہ آگست یہ جو آپ نے اپنے سے تین وہ پوائنٹ تیسرا بتاتا ہوں میں آپ کو تیسرا بتاتا ہوں جب پندرہ آگست آ رہی ہوگی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا اس سے پہلے امریکنز کے ثرو دیکھیں اس وقت کتنا ہنگامہ کتنے لوگوں کے جذبات بڑھ گئے ہوں پاکستان میں کتنے لوگوں کا جذبہ بڑھکا ہوا ہے کہ کشمیر اور کشمیر میں آپ علی گلانی صاحب کی باتیں سنیں اور ان کے جو وہاں سے جو جو کچھ ہونے جا رہے ہیں جو بھی اور بڑھے گا ابھی اور وہاں سے آواز ہے یہ نا پاکستان کے لئے اس سے پہلے انہوں نے کنڈیشن لگوا دی کہ جی حافظ سعید اور یہ تمام تنظیموں کو بین کر دیں اپنے ایجنٹ گزوا کے تاکہ یہاں کو مظاہرہ ہی نہ ہو جہاں آپ نے مظاہرہ کیا کشمیر کو مرنے کا یہ پہلے کیا ہوتا تھا دفاع پاکستان کونسل نکلتی تھی ابھی کھڑی ہوتی نا دفاع پاکستان کونسل وہ چیلنج کرتے تھے بین کروا دیا انہوں نے دیکھیں دیکھیں باس انہیں آپ ذرا کھیل سمجھیں نا انہوں نے بین کروا دیا کہ کوئی دفاع پاکستان کونسل نہیں کچھ نہیں شیخ رشیطہ حکومت کا حصہ ہے وہ حمید گل صاحب حیات نہیں ہے ان کے سابزادے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ جماعت اسلامی اپوزیشن میں الگ بیٹھی ہے دفاع پاکستان کونسل تو کشمیر کی آواز کون اٹھائے گا یہ کیا بیانوں سے خطہ حل ہوگا مسئلہ پہلے تو سڑکوں پہ تجاز ہوتا تھا کون نے کہا دفاع پاکستان کونسل نہیں تھی نا کھیل یہ ہو رہا ہے اب سمجھیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ نے مظاہرے شروع کیے تو مظاہرے کون کرے گا تقاریر کون کرے گا جو تقاریر کرنے والے تھے ان کو بین کروا دیا اپنے ایف ایٹی ایس اب آپ کیا سڑکوں پہ مظاہرے بھی نہیں ہو پائیں گے مظاہرے ہوں گے تو وہ اوپر سے کہیں گے گریر لسے بلیک میں ڈالو ہر تین مہینے بعد آئیں گے سر پہ آپ کے وہ ہاں بڑی زبردست کرایت رکھ دی انہوں نے ابھی اچھا اس کچھ کلیر ہو گئی بات بلکل زبردست میری بات کچھ آپ سمجھیں یہ آپ نے اتنا واضح کر دیا اچھا ہمارے ناظرین کی اور تیسری بات کو بیٹ کر لیں کہ ٹائمنز انہوں نے کونسی چنی تیسری بات جب طالبان کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے اغوانستان میں ایک رول ہے انڈیا کا انڈیا کا وہ رول نہیں مل رہا نا انڈیا کا رول نہیں مل رہا معاہدہ ہونے جا رہا ہے پاکستان اس میں زامن نہیں ہے یہ میں بتا ہوں پاکستان زامن نہیں ہے پاکستان معاملت کر رہا ہے بیٹ امیڈیئٹ کر رہا ہے بس وہاں کوئی ڈائج بم پھاڑتی ہے آگے جا کے کوئی کچھ پاڑ رہا ہے یہ سارے خود بیٹھے ہیں وہاں پہ انڈیا پروپسیز بیٹھی ہیں یہ جتنے ملک ہیں پاکستان تو جو کر سکتا تھا تو اسے زیادہ ہی کر گیا ہے میرا خیال اسے زیادہ ہی مطلب دیکھیں آپ کے پتہ نہیں کتنے ہزار ستہ اسی ہزار آپ کی جانے گئی ہیں مطلب ہے کہ وہ بہرحال تو جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا انڈیا کو پسند نہیں یہ بات یہ کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں پسند اور ابھی پہلا مہادے کی پہلی شک ہوگی دوسری شک کے بعد کہ ان کو یہ طلاب مل گئی ہے کہ ڈانلڈ ٹرم پاکستان آ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرم پاکستان آ رہے ہیں خبریں ٹھیک ہے اور پیوٹرن کے ساتھ بھی سپٹیمبر میں لیکن نہیں سپٹیمبر میں ڈانلڈ ٹرم کا پاکستان آنے کا پلان ہو رہا ہے پاکستان آنے کا اور اس پلان میں یہ بنائے کہ ڈانلڈ یہ معاہدہ ترہ سائن ہو جائے تو ڈانلڈ ٹرم افغانستان اور پاکستان آئیں گے انڈیا نہیں جائیں گے بریکنگ بریکنگ اچھا چلیں جی اب اس کو انڈیا نے رکنا ہے کہ اس سے پہلے ایسے حالات پیدا ہوں کہ یہاں تو دورہ ہی نہ ہو یا وہ پاکستان جیسے ہمیشہ ہوتا رہے گئے یہاں پر تھوڑی دیر رکھے پھر وہاں جا کے تاج مہل کے اندر وہ فواروں کے گلز سیلفیاں وغیرہ بنائیں وہاں پاکستان کے بارے میں بیان دیا ہوں چلے گئے ادھر جو ہم نے بات کی ادھر جا کے تردید دل بھائی جو مہشہ ہوتا ہے ہیلیکل انٹر نے ادھر کچھ بات کی وہاں جا کے تردید انہوں نے کروا دی وہ گیم اس دفعہ ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس لیے ظاہر ہے کہ اب ریاست کے اوپر حکومت کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں اور آپ یہ دیکھیں بڑا اچھا ہمارے برادر موالک ہیں ہمارے ساتھ تعلق آتے ہیں سب کچھ ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں صرف کہ پاکستان کی پہ تین واقعات ہوئیں اس کو آپ بھوز جائیں اس کو ازر سائٹ پہ رکھیں کشمیر کے معاملے کو یہ تو ابھی ڈیویلپنگ سٹوری ہے دو تین ڈیویلپنگ سٹوریز اور بھی ہیں جو ہماری ذہن سے نکل گئی ہیں ایک ہی ہے کہ ایک ہی دن میں بلوچستان میں اور خیبر پختونخواہ میں دہشت گردی چوبیس اٹھالیس ہنٹوں کے اندر بلکل انہوں نے کر کے دکھا دی وہ کب ہوئی وہ دور امریکہ کے بعد ہوئی ان دنوں میں ہوئی جب طالبان کے ساتھ ٹاکسیور ہوئی ٹاکسیور ہوئی شہادتیں ہوئیں پہلے بلوچستان میں پھر خیبر پختونخواہ میں کھول کے کوئلے باری کی انہوں نے ابھی ہم اتجاج کیا ہم نے ساتھ ہی یہ بیچ میں سیاپا پڑھا گیا سینٹ وینٹی در ادھر جک ہوا انہوں نے موقع دیکھیں دشمن دیکھتا ہے نا آپ اندرونی طور پہ جب آپ گھرے ہوئی یا آپ کی قیادتیں آپ ہنسے ہوئے ادھر ادھر وہ فائدہ اٹھاتا ہے یاد کریں جب اپی ایس ہوا تھا تو قوم کام ہلچی ہوئی تھی دھرنوں میں ایس ہوا گیا تھا وہ انتظار کرتے ہیں نا دشمن آپ کے کہ یاد آپ بیزی ہیں اس وقت بیزی ہیں ادھر ہیں ادھر ہیں اس وقت وہ پھر آپ پہ بار کرتے ہیں آپ بیزی تھے اپنے اندرونی بہرانوں میں آپ خود سے سفارتی ماں انہوں نے ماں کا دیکھا اور وہ انتظار کر رہے تھے پیٹھے ہوئے آپ کی کامیابیاں وہ ان کے اوپر کیونکہ تو سینے کے اوپر موقع گل رہا ہے کہ یاد آپ کے امریکہ سے اور سعودے ریبیا سے اور ٹرکی سے اور یہ بڑی سفاروہ آپ امن جس کو وہ بیچتے رہے ہیں اتنے سال کہ پاکستان دہشت کرد ملکہ پاکستان امن کروا رہا ہے خطہ ہے میں درہ سوچئے نا تو یہ حضم ہوگا ان کو یا ان کے جو بھی سرپرست بیٹھے ہیں پوری دنیا میں نہیں سر اس پہ آخری بھی یہ کومنٹ کر دیں میں شک کہ پاکستان کس طرح سے اس کو ریسپونڈ کرے ریاست کس طرح سے ریسپونڈ کرے جب ایک طرف ادھر الجی میں ہم مذاکرات کی بیٹھ کر رہے ہیں جارہانا جارہانا انداز میں جارہانا انداز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ کر دیں ان پہ لیکن جارہانا سفارت کری سفارت کری جارہانا سفارت کری فوری طور پر جارہانا سفارت کری یہ نہیں چائے پھی ہیں جی یہ ہماری بادرہ سنیں جارہانا سفارت کری ہماری سرزمین پہ دہشت گردی ہو رہی ہے دو جانب سے ٹھیک ہے پاکستان کے اوپر افغانستان سوائل سے کیسے ہو رہی ہے اور انڈیا سے کیسے ہو رہی ہے بیسکلی تو انڈیا سے ہی ہو رہی ہے لیکن وائی افغانستان بھی انڈیا سے ہی ہو رہی ہے نہیں لیکن اس چکر میں نہیں رہنا ہمیں یہ ایشو نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کشمیریوں کا کیا ہوگا جن کے اوپر ان کے حصے کرنے جا رہے ہیں وہ ہمیں تو اجھا دیئے ہیں انہوں نے اس بات میں ہمیں اجھا دیئے کہ ہم اپنے کہیں کہ مضمت کر رہے ہیں ہم سب کچھ کر رہے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں ان کے کلسٹر بوموں میں بات کر رہے ہیں کلسٹر بوم تو ایک اشو انہوں نے کلسٹر بوم میں اتا دیا ہمیں اصل وہ کشمیریوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس میں الگ جائیں اس دوران وہ پندر اگز کو اعلان کر رہی ہے دیکھیں جی کشمیر ہماری شہر اس کو کار دیں یہ پلان ہے پاکستان کے پاس پھر کیا اوپشن ہوگا بہت اوپشن ہے بہت اوپشن ہے دیاست پاکستان ایسے کیسے کشمیر کا مسئلہ ہلکے بغیر آپ بھول جائیں دنیا بھول جائے یہ وہ مچنے کے اس تو آج تک کشمیر کی اپنا فلسطین کی وجہ سے سیٹل نہیں ہو پا رہا دیکھیں نا تو کشمیر کیسے کشمیر ستر ہزار اسی ہزار وہاں کبریں وہاں پہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا کشمیر کے ساتھ جنڈا لپیٹ کے آخر میں جب یہ وقت آ رہا ہے یہ وقت آیا کہ کشمیر کے یہ آرٹیکل 370 اور یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے کہا جارہاں نہ سفارت کاری جارہاں نہ سفارت